ٹاپک ہے آج کا جین ایکسپریشن اور اس کو دوسرے الفاظ میں اس کو بولتے ہیں پروٹین سینٹسز ایون کئی لور کلاسز کے بکس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں پروٹین سینٹسز پروٹین سینٹسز آج جب آپ لوگ سیکنڈ ایئر بائیولوجی میں آ جاتے ہیں تو آج اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ پروٹین سینٹسز ہے کیا چیز ایک ہائیلی انٹریسٹڈ ٹاپک ہے بہت ہی دلچاسف ٹاپک ہے پروٹین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں پروٹین آپ کے باڈی میں کیا کیا رول ادا کرتے ہیں آپ کے باڈی میں پروٹین ہے کاربو آڈیٹری لیپیٹز ہیں پروٹین سٹرکچرل رول بھی ادا کرتے ہیں سٹرکچرز آپ کے باڈی کے جو سٹرکچرز ہیں سکن ہیں ہیئرز ہیں فائبرز ہیں اور وہ سارے کے سارے پروٹین کے بنے ہوتے ہیں انزائم آپ کے باڈی کے اندر ہے جو کہ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں بہت سارے فنکشنز ہمارے باڈی میں پروٹین کی مدد سے ہوتی ہیں انٹی باڈیز کے اندر پروٹین ہے اور سب سے زیادہ سپیشل بات ہے انزائم کی انزائم آر میڈ اف پروٹین اور انزائم ہمارے باڈی کے اندر چوبیس گھنٹے کیمیکل ریاکشنز میں حصہ لیتے ہیں ہمارے گروت میں میٹابولزم میں بڑا رول آدھا کرتے ہیں سو پروٹین ایک ہائیلی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے جسم کا یہ ہمارے باڈی کے اندر بنتے رہتے ہیں ہم لوگ باہر سے پروٹین لیتے ہیں لیکن اس کی علاوہ ہمارا باڈی خود پروٹین کو بناتے ہیں سنتیسائز کرتے ہیں پروٹین کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں پولیمر ہے ہر چھوٹے یونٹ کو ہم لوگ امائنو ایسٹ کہتے ہیں تو آج جسٹ ٹوپک میں آسانی کریئٹ کرنے کے لیے میں نے لکھا کہ بھائی جو پروٹین ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں اور ان چھوٹے یونٹس کو کیا کہتے ہیں امائنو ایسٹس ہر پروٹین کے اندر امائنو ایسٹس کی خاص تعداد ہوتی ہے نمبر اور سیکوئنس ہوتے ہیں یہ ذرا دیکھیں ایک ہے امائنو ایسٹس کی تعداد دوسرا کیا ہے سیکوئنس ہر پروٹین کے اندر یہ دو چیزیں لازمی ہیں مثال کے دور پر اس وقت آپ کے سامنے جو پروٹین ہے اس میں کتنی امائنو ایسٹس ہیں تو اس میں چھے امائنو ایسٹس ہیں اور اس کا سیکوئنس یہ ہے کہ امائنو ایسٹ اے کے بعد امائنو ایسٹ بی آئے گا بی کے بعد سی آئے گا ڈی پر ای این ایف جب تک یہ پروٹین ہے تو اس میں یہ سیکوئنس رہے گا یہ اس کا سیکوئنس کیا لے گا اگر اس پروٹین کے اندر اس ڈی کو یہاں پہ لے آیا اور سی ادھر آیا تو یہ پروٹین وہ پروٹین نہیں ہوگا یہ ایک قسم کا رانگ غلط قسم کا پروٹین ہوگا یہ پروٹین اپنا رول آدھا نہیں کرے گا صحیح ہے تو پروٹین کے اندر یہ سیکوینس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں تک آپ کو میں نے بتانا تھا حالانکہ یہ باتیں جو ہے اچھ کی ٹوپک کا ایسا نہیں ہے یہ ضروری ہے سمجھنا پروٹین کا آئیڈیا پہلے لازمی ہے پروٹین کس طرح بنتے ہیں تو بھئی جب بھی ہمارے باڈی میں پروٹین بنتے ہیں پروٹین کے بننے کو ایک تو ہم لوگ جین ایکسپریشن کہتے ہیں دوسری طرف اس کو پروٹین سیننسز کہتے ہیں جین ایکسپریشن جین کہاں پہ ہے کروموسوم کیوں در رہتے ہیں جین کی اصلیت کیا ہے ڈی این اے کا ایک خاص حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں جین کہتے ہیں اصل میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈی این اے پڑھا رہے گا جس کا نام ہے جو آپ کے سیل کے اندر ہے ڈی این اے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنے گا میسنجر آ رہے ہیں دیکھیں آپ کے ڈی این اے کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے 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 سیگمنٹس ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ کو ہم لوگ کیا نام دیں گے ایک جین ہے تو آپ کے ڈی این اے میں تو بہت سارے جینز ہیں ہم لوگ کسی ایک جین کو کاپی کریں گے کس شکل میں میسنجر آ رہنے کی شکل میں ہم اس کو کاپی کریں گے یہ جو میسنجر آ رہنے ڈی این اے سے نکلا یہ کیا ہے یہ ایک قسم کا میسج اٹھایا اس نے کہ میسنجر آ رہنے کی شکل میں اس کو نکال دو مرضی آپ کی ہے کون سا جین آپ کو چاہیے اسی جین کا میسنجر آرینے ہم لوگ نکال دیتے ہیں let's suppose اس پر بہت سارے جین ہے کس ایک جین کا میسنجر آرینے کو ہم لوگوں نے میسنجر آرینے کی شکل میں اس کو نکال دیا میسنجر آرینے اس میسنجر آرینے میں کس چیز کا میسنج پڑا ہوگا میسنج کی بات کریں let talk about میسنج جب آپ بولتے ہیں بھئی کس چیز کا میسنج protein synthesis ہم نے کیا بنانا ہے protein بنانا ہے تو protein بنانے کا کوئی میسنج تو ہوگا کی نہیں ہوگا آپ دیکھو آپ کوئی بنگلہ بنانا چاہ رہے ہیں گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کاغذ پہ اس کا نقشہ نہیں لکھو گے کہ بھئی اتنے سکوئر فٹ کا جگہ ہوگا اس پہ اتنا دیوار ہم نے بنانا ہے اور اس میں اتنی سائز کی کھڑکی رکھنی ہے اتنے دروازے رکھنے ہیں اتنا چھت رکھنے ہیں یہ لکھنے ہیں پہلے سے نقشہ تیار کرتے ہیں پہلے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس وہ نقشہ نہیں ہوگا آپ گھر کیسے بنا ہوگے protein کا وہ بنا رہے ہیں جیسے سمجھو کہ گھر آپ بنا رہے ہیں protein کو بنانے کے لئے پہلے آپ کے لئے نقشہ کا ہونا لازمی ہے بھئی کس طرح کا protein بنانے ہیں کتنے amino acid کا protein بنانا ہے دس کا سو کا ہزار کا اور پھر اس میں اس کا ترتیب کیا ہونا چاہیے یہ سارا کا سارا ایک نقشہ کی شکل میں ٹرانسکرپٹ اس کا ہم لوگ تیار کریں گے اور وہ کہاں سے ملے گا میں ڈین اے کے پاس سب معلومات موجود ہیں جو بھی protein آپ کو چاہیے ڈین اے کے اندر اس کا ڈیٹا موجود ہے سو ہم لوگ سب سے پہلے ڈین اے سے وہ میسج نکالیں گے مسجر آنے کی شکل میں اس پراسس کو ادھر کتنا چھوٹا لگتا ہے اس پراسس کو ہم لوگ کیا نام دیکھتے ہیں ٹرانسکرپٹ شن ڈیٹیل میں میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن آپ فیلال جس ایک سمری دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ میں ایک میسجر آنے آ جاتے ہیں یہ میسجر آنے پھر کیا کرے گی یہ میسجر آنے پھر موف کرے گی ٹورڈز ریبوسوم آپ نے ریبوسوم کو تنمسا نا سیل کے اندر ریبوسوم میں ریبوسوم کو جو ہے فیکٹری آف پروٹین کہا جاتا ہے بھائی یہ در پروٹین بنتی ہے سنا تھا نا ریبوسوم پروٹین بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں دراصل ریبوسوم پر میسجر آنے آ جاتے ہیں ریبوسوم ایک قسم کی مشین آپ سمجھ لیجئے کہ اس میسج کے بغیر یہ پروٹین نہیں بنا سکتے ہیں جیسے ہی ریبوسوم کو میسج مل جاتا ہے تو ریبوسوم اگزیکلی وہ میسج اس میسج کے مطابق ایک پروٹین تیار کر لیتا ہے تو یہ ریبوسوم ہے اور ریبوسوم کے اوپر یہ کیا موجود ہے میسنجر آ رہنے ہیں میسنجر آ رہنے ہیں اور ریبوسوم کی ملاب سے ہمیں کیا ملے گا ایک پروٹین ہمیں ملے گا اس طرح سے اور یہ جو پروٹین ہے یہ میں نے آپ کے لئے بڑھا کر کے لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر جب میسنجر آنے سے ایک پروٹین بنے گا ٹھیک ہے ریبوسوم کے اوپر اس پروٹین کو پھر ہم لوگے کوئر نام دیں گے اس کا پھر نام ہوگا ٹرانس لیشن ٹرانس لیشن اور یہ اس لیکچر کے پار ٹو میں اگر ویڈیو ہے تو ویڈیو کے دوسرے اسے میں ہم ٹرازلیشن بتائیں گے لیکن پہلا جو حصہ ہے وہ گا ٹرانس کرپشن کا سو یہ ایک چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے میں نے پیش کی اس پراسس کو ہم لوگ سینٹرل ڈوگما بھی کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما سینٹرل ڈوگما میں یہ ہے کہ آپ نے میسنجر آنے کی مدد سے ڈی این اے سے کیا بنا لیا پروٹین بنا لیا فارمیشن آف میسنجر آنے فرم دی این اے میسنجر آنے سے پروٹین کو بنانے کو ہم لوگ کیا بلتے ہیں سینٹرل ڈوگما اسی کو تو اس کا ڈی ایفریشن بھی یہ آپ سینٹرل ڈوگما میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں سینٹرل ڈوگما میں بھائی دہ ہیلپ آف سیکویں سفر دی این اے اس کاڑڈ اے سینٹرل ڈوگما ناو کام ڈو دہ ٹرانس کرپشن ڈیٹریل سب سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانس کرپشن آپ نے پڑھ لی تو لیا ہے کہ بھائی ٹرانس کرپشن کیا ہے کہ ڈی این اے سے یہ ایک میسجر آنے بنیے گا کیسے بنیے گا ٹرانس کرپشن میں تین سٹیپس ہیں پہلا جو ہے اس کا نام کیا ہے انیشیئیشن فیز دوسرے کا نام ہے الانگیشن فیز اور تھرڈ جو ہے وہ ٹرمینیشن ہے پہلے میں آ جاتا ہوں انیشیئیشن فیز کی طرف انیشیئیشن فیز میں ہم کیا کریں گے ہم نے سب سے پہلے ڈی این اے کی اوپر آر این اے پولیمریز انزائم کو اٹیج کرنا ہے لیٹس سپوز اس کو بھی مٹانا ہوگا جگہ کم ہے صحیح دیکھیں آپ کے پاس جو ڈی این اے ہے ڈی این اے پہ بہت سارے جگہ ہیں ہم نے یہاں پر ایک انزائم لانا ہے انزائم کا نام ہے آر این اے پولیمریز یہ ایک انزائم ہے جیسے ریپلیکیشن میں ڈی این اے پولیمریز تھا تو یہاں پر آر این اے پولیمریز انزائم ہے آر این اے پولیمریز انزائم کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جا کر دیکھ لیں کہ مجھے کہاں پہ اٹیش ہونا ہے دیکھو یہ تو سارا کا سارا ڈی این اے ہیں سارا کے ڈی این اے سے تو آپ نے میسج کو نہیں نکالنا ہے آپ کا میسج ڈی این اے پر کسی مخصوص جگہ پر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کیا کریں گے let's suppose وہ جو جگہ ہے وہ یہاں پر پڑھا ہوا ہے let's suppose وہ جگہ ہے وہ یہاں پر ہے this is the region یہاں پر آپ کا میسج پڑھا ہوا ہے پہچان لے گا یہ انزائم یہ میرا جگہ ہے میں نے یہاں اٹیش ہونا ہے یہاں سے میں نے ایسج کو نکالنا ہے تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جین سے پہلے یہاں پر ایک خاص جگہ آتا ہے جگہ ایک خاص سائٹ ہے خاص سائٹ ہے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں پرو موٹر سائٹ پرو موٹر سائٹ خاص جگہ ہوتے ہیں اس پرو موٹر سائٹ کو پہچان لیتے ہیں کون آر ای نی پولیمریز آر ای نی پولیمریز کے چار ٹکڑے ہوتے ہیں اگر آپ اسی انزائم کو دیکھے چار ٹکڑے ہوتے ہیں ایک دو تین اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے یہاں پہ اس میں سے اس کا ٹکڑے کا نام ہے آلفا بیٹا بیٹا اور اس کا نام ہے سگما ٹھیک ہے چھوٹا جڑ یہ سگما بہت ضروری ہے سگما فیکٹر یہ آر ای نی پولیمریز انزائم کا حصہ ہے سگما فیکٹر جو ہے اس انزائم کو لیٹ کرتا ہے پروموٹر سائٹ کی طرف پروموٹر سائٹ پر اٹیج ہونے کے بعد سگما فیکٹر اپنے آپ کو ریلیس کر دے گا سگما فیکٹر کا کام کیا ہے یہ لیٹ کرے گا انزائم کو اٹیج کرے گا کام پر پروموٹر سائٹ کو اس کو اٹیج کرے گا صحیح یہ بھی تو ہو گیا اب میں آپ کو تھوڑی بہت پروموٹر سائٹ کے بارے میں بتاؤں گے یہ اور کیا چیز ہے پروموٹر سائٹ ٹھیک ہے فردر آ کر میں آپ کو پروموٹر سائٹ کی بارے میں بتاؤں تو پروموٹر سائٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ آ جائیے پروموٹر سائٹ کا جو ہے مطلب ہے وہ ہے کہ جہاں سے سپوز یہ آپ کا ڈی ای نی ہے ٹھیک ہے 5 to 3 دی ای نی کا یہ والا جو حصہ ہے اس کو انہوں کو یہاں سے کاپی کرنا ہے یہ والا ریجن ٹھیک ہے اس کو کوپی کرنا ہے اس سے پہلے سٹارٹ پوائنٹ ہے نا یہ آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے لیٹ سپوز ایڈین تھائیمین اور بھی بہت سارے ہیں سٹارٹ پوائنٹ کے بالکل لیفٹ سائٹ پر اگر آپ جاؤ لیفٹ سائٹ پر بھی تو نیوکلیوٹائٹ ہیں رائٹ سائٹ پھر جتنے ہی نیوکلیوٹائٹ ہیں اس کو پلس 1 پلس 2 پلس 3 بھولا کریں گے رائٹ سائٹ پر اور لیفٹ سائٹ پر جو بھی اس کو مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 لکھا کریں گے اب اگر آپ یہاں دیں کہ مائنس 10 کا مطلب کیا ہے کہ اس سٹارٹ پوائنٹ سے مائنس 10 نیوکلیوٹائٹ جو ہے وہ اس کو ملوک T A T A A 35 جو نیوکلیوٹائٹ ہے وہ یہاں پر آ جگہ ہے مائنس 35 تو یہ جو دو ریجن ہے ایک کو مائنس 10 بولتے ہیں ایک کو مائنس 35 بولتے ہیں یہ آپ کا پرو موٹر سائٹ ہے کہاں پر پرو کیریوٹ میں کس چیز میں پرو کیریوٹ میں جو پرو موٹر سائٹ ہے اگر آپ سے کہا جگے پرو کیریوٹ میں پرو موٹر ہم کہیں گے بھائی مائنس 10 and مائنس 35 بھو لگ ہیرا ہو جائے یہ مائنس 10 مائنس 35 کیا ہے so مائنس 10 means کہ جہاں سے transcription start ہونا ہے اس کے left سائٹ پر دسوے نمبر پر اور پھر 35 نمبر پر جو دسوے نمبر پر وہ سارے کس طرح کے T A T A T T A T اس طرح خاص سیکوئنس میں ہوتے ہیں اس کو تا 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 اس طرح کے سیکوئنس آئیں گے کتنے میں آئیں گے 10 میں آئیں گے اور TTGSE بار بار TTGSE بار بار جب یہ آجائے گا تو اس کا دوسرا سیکوئنس ہے ہر جین سے پہلے لک ہر جین سے پہلے پہلے اس طرح کا سیکوئنس ضرور آئے گا پروکیوریوٹ میں لازمی طور پر آئے گا اور اسی لئے تو اس جگہ کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے پرو موٹر سائٹ جین سے پہلے ایسا آئے جائے گا اچھا یہ بات ہو رہی تھی کسی کی پروکیوریوٹ دی اینی میں ایسا ہے اگر ایو کیریوٹک دی اینی کو دیکھا جائے تو ایو کیریوٹ میں مائنس ٹونٹی فائف کا ہے ایک اور دوسرا جو ہے وہ مائنس سیونٹی کا ہے یہ آپ لوگ خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ جہاں سے سٹارٹ ہونی ہے اس کے لیفٹ سائٹ پر پچیس وی نمبر پر اور ستر وی نمبر پر جو ہے وہاں پر پرو موٹر سائٹ موجود ہے یہاں پر جو مائنس ٹونٹی فائف ہے اس کو ملو کیا نام دیں گے ٹیٹا باکس ٹیٹا باکس مائنس ٹونٹی فائف سیکوینس کو کیا بولتے ٹیٹا باکس کیوں بولتے کیونکہ یہاں پر بہت سارے ٹی اے ٹی اے ٹی اے ٹی اے نیپلیوٹائٹز ہیں تھائیمین ایڈلین تھائیمین ایڈلین ٹیٹا باکس اسی لئے تو اس کو کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے کیاٹ باکس وہ جو مائنس سیونٹی والا سیکوینس کیا بولتے ہیں کیاٹ باکس کیونکہ وہاں پر سی اے اے ٹی ٹی اے ٹی بار بار آتا ہے ٹھیک ہے سو ہر جین سےales جہاں سے ہم نے انیشییٹ کرنا ہے جہاں سے ٹرانس�나پکٹ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے ایک سائٹ ہوگا اس کا نام ہے پروموٹر سائٹ اور پروموٹر سائٹ کی اپنی اپنی نشانی ہوتی ہے پرو کیوریوٹ میں اس کی اپنی نشانی ہے اکریٹ میں اس کی اپنی نشانی ہے پرو کیوریوٹ میں کون سا نمبر تھا minus 10 minus 35 جبکہ minus 25 اور minus 70 یہ minus 70 اور plus 70 کا آپ سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے now initiation میں ایک تو یہ promoter site پہ RNA polymerase آ کے اس نے کیا کیا آپ نے آپ کو attach کر دیا ٹھیک ہے promoter site پہ کس کی مدد سے attach کر دیا آپ نے آپ کو sigma factor کی مدد سے sigma factor RNA polymerase کی جو eyes ہے سمجھ دیں وہ اس کو کی مدد سے جا کے لے کے جاتے ہیں promoter site پہ so اب let's suppose یہ ہمارے پاس پھر سے DNA ہے تو یہاں پر RNA polymerase یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ آپ کا RNA polymerase ایسا ہے RNA polymerase enzyme ہے جس نے آپ نے آپ کو کہاں پر attach کیا DNA کی پر اس نے آپ نے آپ کو attach کر دیا اب ہم کیا کریں گے DNA کا تو آپ کو پتہ ہے اس میں دو چین ہے ایک دوسرے کے ساتھ وائنڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہیلک کی شکل میں ہم نے ان دو strains کو ایک دوسرے سے کیا کیا الگ کر دیا جب وہ دو strains کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گے تو ایک قسم کا bubble بن جائے گا جس کا نام ہے replication bubble اس کو ہم لوگ یہاں پر ہم کیا بتائیں transcription bubble بوائیں گے سو ہیر ہمارے پاس کیا ہے transcription bubble ہمارے پاس آکے یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سو this is your transcription bubble یہاں پر کیا exposed ہو جائیں گے nucleotides اس طرف بھی nucleotides ہیں nucleotides ہیں اور یہاں پر بھی کیا ہے nucleotides ہیں یہ DNA میں سہی ہے 5 to 3 3 to 5 direction میں bubble بننے کے بعد آپ کا پہلا step جا کے ختم ہوا initiation phase شروعات ہو گئی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے RNA بنانا ہے RNA بنانے کا جو دوسرا process اس کا نام ہے elongation elongation کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا لمبا ہو نا elongation phase میں ہمارے پاس RNA polymerase وہ کیا کرے گا وہ یہاں پر جو دوسر strand ہمارے پاس ایک دوسر سے الگ ہو گئے ایک strand کا ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں coding strand یا sense strand sense بھی بولتے دوسرا strand کیا بولتے antisense یا template اس کو بولتے دیکھیں دو strand میں سے کسی ایک strand کے سامنے ہم نے messenger آرنے بنانا ہے strand کتنے ہمارے پاس دو strand کسی ایک کے سامنے ہم نے messenger آرنے کو بنانا ہے تو let's suppose آپ اس strand کے سامنے messenger آرنے بنانا چاہتے تو یہ آپ کا کون سا strand آ جائے گا template اور template کم لوگ antisense بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس messenger رہنے کا opposite ہوگا یہ strand اس messenger رہنے کا opposite ہوگا لیکن اس کا opposite نہیں ہوگا so that is why this is called antisense اور اس کا نام sense strand so let's suppose یہ ہم لوگوں کا template ہے ہم اس کے سامنے اب کیا کریں گے a ہے تو a کے سامنے کیا رکھیں گے timing رکھیں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا جب بھی ہم arn ki بات کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی آرنے ہو messenger آرنے ہو رائع وسمال آرنے ہو ان میں timing نہیں ہوگا timing کے جگہ پر ہم نے u r س لکھ so آپ لوگ خیال کریں جہاں a a a a a a u c c g r c r r اسی طرح سے آپ کا جو enzyme rna polimerase move کرتا ہے move کرے گا اس direction rna بنائے گا rna بنائے گا جب rna بنے گا rna کا یہ 5 ہوگا اور یہ 3 ہوگا again میں آپ ایک اور بتانا چاہوں جو نیا rna بنے گا وہ کس direction بنے گا 5 to 3 direction میں ہی بنے گا جیسے dna polimerase 5 to 3 direction میں بنا رہا تھا تو rna polimerase بھی 5 to 3 direction میں بنائے گا but one thing remember کہ یہاں پر کوئی اس کی ہے وہ یہاں سے project out نکل جائے گا مسجر رنے کا یہ والا side 5 ہوگا اور یہ والا side کیا ہوگا 3 ہوگا اس طرح سے نکلتا جائے گا ہم لوگ سارٹبلازم سے اس کے سامنے کیا رکھتے جائیں گے نیکلوٹرز رکھتے جائیں تی کے سامنے یہ نیکلوٹرز رکھتے جناب ہر جین کا اختتام ہوتا ہے اختتام کو ہم لوگ نیکس ٹپ نام دیں گے termination phase termination phase میں کیا ہوگا termination phase میں میں اسی diagram کے اندر آ کر ہی آپ کو سمجھ دوں گا termination phase میں dna key اوپر ایک خاص جگے کے بعد ایک خاص sequence آجاتا ہے special sequence آجاتا ہے اور اس کی پیچان یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے gc 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 آپ کو ملیں گے منی gc gc اس کو ملو کیا بولتے ہیں gc base piers gc base پر کام پر آئیں گے dna key اوپر اس طرح کا sequence آئے گا اور gc gc کے بعد پھر کیا ایک اور sequence ہے 80 80 80 80 80 80 80 80 یہ جو ایک special sequence ہے کس چیز کا gc gc اور 80 80 بار 80 یہ اس طرح کا sequence جب بار بار آجائے تو یہ ایک قسم سیگنل ہے process کو stop کرنے کے لئے well کس طرح process stop ہوگا یہ بہت دلچاس ہے اس جگہ پر جس کو gc gc 80 80 یہ والا جگہ یہ پر messenger RNA کی synthesis ہو رہی ہوگی تو یہ messenger RNA bend کرے گا کیا کرے گا bend کرے گا bend کرے گا تو ایک structure بنے گا جس کا نام hair pin let's suppose یہ آپ messenger RNA ہے this is messenger RNA اس کا 5 RNA یہ یہ آپ کو bend کر دے گا structure like this یہ جب messenger RNA اپنے آپ کو bend کر دے گا ایسا structure بنایے گا اور اس کا 3 int کون سا ہوگا یہ اس structure کا نام ہے gc hair pin کیا بولتے جگہ کو gc hair pin اس کو بولتے ہیں hair pin اس جگہ کو بولیں gc کیوں بولیں گے because of there were many gc codes اب RNA polymerase جیسے ہی اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے تو بس وہ دری سے ڈر جاتے گی یہ stop signal ہے RNA polymerase اس gc hair pin پر آ کر process کو stop کر لیتا so ہمارے پاس ایک نیا RNA بنے گا اس شکل میں یہ آگیا ٹھیک ہے gc hair pin پر آ کر یہ stop ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آگی termination phase ختم ہمارے پاس ایک fresh messenger رہنے ہمیں یہاں پر جا کے مل جائے گا تو میں وہ آپ کے لئے یہاں سے لکھوں گا آگی we will be having a fresh messenger آرہنے اس کا ایک انڈ پر کیا ہوگا five انڈ ہوگا دوسرا کیا ہوگا three انڈ ہوگا اب ہم نے یہاں پر کچھ اور بھی کرنا ہے کیونکہ یہ جو messenger آرہنے ہے یہ جیسے نیوکلے سے باہر آئے گی خاص کا eukaryote جب یہ نیوکلے سے باہر آئے گی تو اس کی کچھ enemies ہیں اس کی دشمن ہیں وہ اس کو توڑ دیں گے اور وہ ہے انزائم نیوکلیز فسفیٹیز انزائم ہوتے ہیں وہ انزائم اس کو آکے ڈیگریٹ کر دیں گے کل کر دیں گے ہم نے اس کو بچانا ہے بچا transcriptional modification post means بعد میں post means بعد میں post transcription modification یعنی transcription کے بعد میں جو تبدیلی ہم لوگ لاتے ہیں اس کو بلتے ہیں post transcriptional modification اس کو بولیں گے five int پہ ہم لوگ کیا ڈال دیں گے یہاں پر ایک کیپ رکھ دیں گے یہ اکثر سڈنٹ سمجھتے ہیں کہ والی ٹوپی جو لوگ پہنتے ہیں دراصل یہاں پر کیپ کا مطلب یہ ہے 7 methyl 7 methyl guanocene triphosphate آپ نے ATP کا دونہ سنا ہوگا ATP ATP molecule ہے نا تو GTP بھی ایک molecule ہے لیکن اس کے ساتھ ایک methyl group attach ہے اس کے نام 7 methyl GTP 5 int پہ ہم لوگ یہ molecule attach کرتے ہیں یہ وہ original top نہیں یہ جو molecule ہے 7 methyl govanocene transfer ہم لوگ یہاں پر attach کر دیتے ہیں we call it the cape اور یہاں پر ہم لوگ کیا attach کرتے ہیں 3 int پر 3 int پر ہم لوگ attach کرتے ہیں poly a tail poly means many 3 int پر ہم بہت سارے nucleotide add کون z nucleotide adenine 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 bہت سارے adenine nucleotide جب یہاں پر add کریں اب یہ جو RNA ہے یہ بچ کے رہے گی اس سے کوئی enzyme اس کو توڑ نہیں دیں اس کی علاوہ اور کیا ہوگا یہاں پر فوکس کریں یہ جو آپ کے پاس RNA تھا اس RNA میں دو قسم کے علاقے آئیں گے ایک RNA کا وہ علاقہ ہے جو کہ protein بنانے کا message رکھتا ہے coding جگہ ہے اور کچھ ایسے جگے بھی ہوتے جس میں جو فالتو جگے ہیں جو کسی قسم کا protein کا code نہیں کرتے ہیں اس طرح کے جگہوں ہم لوگ کیا نام لیں introns کیا کہتے ہیں intron اس کو بولیں گے اور یہ جگہ جگہ جس کو بلو that is called the axon کیا کہتے اس کو axon intron useless non coding part ہے جب axon کیا ہے useful part ہے یہ coding region ہے تو ہم ابھی کیا کریں گے ہم نے یہ فالتو جگہ فالتو segments کو امی ریمو کرنا ہے that is called as splicing اس کو مطلب ہے splicing ایک خاص enzyme آئے گا splice you sown ٹھیک وہ آکر اس ٹکڑے کو یہاں سے کیا کر دے گا جب یہ فالتو ٹکڑے کا دیے جائیں گے تو ہمارے پاس صرف ایک messenger آنے رہ جائے گا جس کے اندر سارا سار علاقہ کوڈنگ ہوگا اور اس میں کوئی فالتو سیگمنٹ نہیں ہوگا ان دو طرح کے changes کو ہم کہتے ہیں post transcriptional modification دو طرح کے changes پہلی changes کیا تھی cape or tail لگانا دوسری change فالتو segments کو remove کنا that was all about the transcription see you in the next lecture translation